پرواسن نے اس دنیا کو آکار دیا جس میں ہم رہتے ہیں اور پراچین یک کے دوران پرمک پرواسن نے گئی میتوپورن آکرمنوں کو جن دیا جہاں ایک جن جاتی نے دوسرے کو وستاپت کر دیا جس سے سبیتاؤں کا اتھان اور پتن ہوا اور کبھی کبھی یہ تینوں ایک ساتھ لگ بگ دو سو عیسیٰ پورف سے چوتی شتابدی عیسوی تک کیاودی کے دوران حالات کچھ ایسے ہی تھے سب سے پہلے آئے سیتھین یا شک پھر پارتھین یا پہلوائے اور پھر دورجے یوزی جنہیں کشان کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت پر انتیم آکرمن مدی ایشیا میں شیونک جن جاتیوں کی کتیویدیو کی پرنام سوروپ ہوا تھا جنہیں چینی ستھروتوں دوارہ زیوگنوں اور بھارتیوں دوارہ ہنڈ کہا جاتا تھا ان شیونک کی ایک اوپجن جاتی کی درائیت تھی جو آنتتہ بھارتی اوطر پرشم پر آکرمن کاری تھی ایک زدانت کے انصار ہونڈ ایک آدیواسی سنگ تھے جو رنگوں کے آدھار پر بھیباشت تھے پرتیک رنگ مدی ایشیای سنسکرطی کے انصار ایک کارڈینل دشا کا پرتنیت فکر تھا لال ارخہ دکشنی دشے کے پہچان اوکسس کے دکشن میں کی درائیتال کون سے کی گئی تھی بھارتیوں کو مہادویپ کے لوگ ہونڈ لوگوں سے پرجت تھے کیونکہ پراشین بھارتی اگرندوں میں ان کا اولیک آرے ورد کے باہر رہنے والے کرور یودھاؤں کے روپ میں کیا گیا ہے بھارتی سامراجوں کے ساتھ ان کا سمتر سمرات سمدرگپت کے سمائے شروع ہو جن کے سامنے ہوئے چھکے اور انہیں اپنے سم پربو کے روپ میں سویکار کیا چوتھی صدی کے مجدے سے سیسنیف فرس کی قیمت پر کی طرح یوں کی شکتی بڑھ گئی تھی آجوی شتابدی کے اندھ کے ساتھ بھارتی اتر پرشم میں ستھیتی استھر ہونے لگی تھی بھارت پر اب مہان سمرات کمار گپت پراثم مہیندراد اتیا کا شاسن تھا ان کے وشال سامراج پرشم میں گجرات سے لے کر پورف میں بمگال تک چار سمدروں کو چھوٹے ہوئے فیلے تھے انہوں نے سم پربوطہ بنائے رکھنے کے لیے اشو مید یگیا کیا تاکہ ان کے گرڑ بھج سروڑا لہراتے رہے لیکن ان کے شاسنکال کے انت تک سامراج سنکڑ میں پڑ گیا ایدھر آئیت ہونوں نے اندو کش کی دکشن کی اور بڑھنا شروع کیا اور ایک ہننک جن جاتی الکنس کی دباو کی قارن پشتیمی پنجاب میں گسپیٹ کرنے لگے سیسنٹ سمبرات یزدگیرد کے خلاف ان کی حالیہ جیت نے پھول کی طاقت اور خزانے میں وردی کیا اجزاہی طاقت کے ساتھ ہونوں نے اب مکھیا بھومی بھارت کی اور رکھ کیا ایدھر آئیت ہون کے ہون سنگ نے پشتیمی کپت سرکشا کو توڑ دیا پرتوی کو دوا کر دیا لوگوں کا نرسنگھار کیا اور شہروں کو لوٹ لیا اس سے سامراج کی ستھرتا بادت ہوئی جس سے پشت شمیتر جنجاتی نے ودروہ کر دیا بھارتیوں کو وہاں دویپ کی اترپششم سیما پورے ایتحاس میں آکرمن کاری سیناؤں کے لیے پرویش بندو رہی ہے اس بار پھر مگت سامراج پر اپنی صدی و کمزور بھارتی سیماوں کی رکشا کرنے کی زنمیداری تھی گپت سیناؤں کا نیترتو کرنے کی زنمیداری یوہ اور ارجوان راجکمار سکند گپت گرما دیتے کے گندھوں پر آتی ہے جو سامراج کے برباد بھاگے کو پھر سے ستھاپت کرنے کی ایک ماتر آشا پرتیت ہوتے ہیں چار سو چوون سے چار سو پچپن ایسوی میں کسی سمائے سکند گپت کے نیترتو میں گپت سیناؤں نے ہون آکرمن کاریوں کو روکنے کے لیے اتر پششم کی اور پرستان کی دشمن کی طاقت بڑی تھی جس میں کدرائیوں آلکن کی ہون بھیڑ اور یہاں تک کی شیش کشانوں کے ساتھ فرس کے لوگ بھی شامل تھے دونوں سیناؤں میں بھینکر سنگر شوا راجکمار سکند گپت کی سیناؤں سنگھیا میں ہونوں سے کم تھی پھر بھی وہاں نیترتو اور کوشل سے ویجائے ہوئی اور ان کے گھمن کو چڑ سے توڑ دیا تتکال خطرے کو کچلنے کے ساتھ راجکمار سکند گپت اپنی راجدھانی لوٹ آئے یہاں ان کے پتا سمرات کمار گپت کی مرتیو ہو گئی ان کی ماں نے خوشی کے آسو اسے بھری آنکھوں سے ان کا سواگت کیا گپت ویجائے کو بھاوی پیڑی کے لیے چار سو پچپن ایسوی میں بھتاری ستمب پر انکت کیا گیا تھا لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا سامراج کی پشتی میں سیما ابھی بھی اسثیر بنی ہوئی تھی اور اس لیے سمہاسن پر بیڑھنے کے بعد سمرات سکند گپت نے پھونوں کو نینترن میں رکھنے کے لیے کروسا منڈل میں مہا پرتیہار بھتر یود کو نیوکت کیا بارہ ورشوں تک شاسن کرنے کے بعد سمرات سکند گپت کے بعد نو ورشوں کے بھیتر ان کے سو تیلے بھائی پرگپت اور پھر ان کے پتر کمارگپت دفتیگ کتی پر بیٹھے سامراج میں دیرگ کالک ستیرتا کی کمی کا پربھاو پڑنا شروع ہوا سمرات بدھگپت کے لمبے شاسن سے سامراج میں سرتا پناہ لوٹا ہے مکھے بھومی میں ستھیتی صدار ہونے کے باوجود سامراج کے دورست پرانت ابھی بھی گھٹتے ادھکار سے پیڑت تھے بدھگپت کے بعد سامراج کو سمرات بدھگپت کے سوتلے بھائیوں وینو گپت اور نرسم گپت کے بیچ اترادکار سنگرش کا شکار ہونا پڑا لیکن اس سے بڑا خطرہ سامراج پر حملہ کرنے کی پرطیقشہ کر رہا ہے سمرات سکندگپت کے ہاتھوں اپنی ہار کے بعد سے کی درائیوں میں لگاتار گرا بٹائی اور آلکن بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا کرنے والی انترجن جاتی ستہ سنگرش میں ویجیدہ کے روپ میں اُبر آئے آلکن تورمان جس نے بھارتی اور مدیعی شیعہ راجت وکی کئی بھوی اپا دیا تھارن کی تھی ان کے نیترتوں میں خون ایک جٹ ہوئے تھے ان کی بڑی سینہ نے ایک دوج کے نیچے ایک جٹ ہو کر امالے کی تلہڈی میں چندر بھاگا نہ دی یعنی چھیناب کے تٹ سے مکھ بھومی بھارت کو جیتنے کے لیے اپنی گوچ شروع تھی میں اس بندو پر گپتو کا گھر ویباجت تھا چار سو اٹھانوے ایسوی میں آکرم انکاری سینہ دوارہ سامراج کے پشتریمی سرکشا کو صاف کر دیا گیا دور مان اچانک انتر ویدی میں پرکٹ ہوا اور مطورہ پر وجہ پرابت کر لی پھر اس نے کلپی کے پاس یمونہ کو پار کیا اور گپت سامراج کے پشتریمی شیطروں پر حملہ کرنے کے لیے بیٹا واغ گھاٹی میں دکشن کی اور کوج کیا ایران میں دو بھائیوں ماترو وشنو اور دنی وشنو نے ہونوں کی آکرم اکتا کو روکنے شاندار لڑائی لڑی حالان کی دور مان نے ان کی بہادر کی قیمت خون سے چکائے ماترو وشنو کی جان چلی گئی جب کی ان کے بھائی کو دور مان کے پرتی نشتہ رکھنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اب ویتاثرن کے سمرد پراند کے راستے پر آگے بڑھا جو گھلا تھا اس نے چلدی سے جیت لیا گپت سامراج کے پرشیمی بھاگ ان گھوڑوں کے پیروں تلے تہ گئے اگلے دو ورشوں میں تورمان کی سینہ انہیں مادیا مکہ داسپورا بھارو کچچ کے سمرد شہروں پر وجائے پرابت کی اور یہ کوچ خمبات کی کھاڑی پر سماپت میں مالوہ پر ہونوں کے نینترن کو گپت پریوار کے ونشج بھانگپ نے اپنے ایک مطر ایک ستھانی ابھی جات گھوپر راج کے ساتھ مل کر چناؤ تھی اولیکاروں اور نائے گموں کے سمرتن سے انہوں نے آکرمن کاری کو باہر کرنے کے لیے دوسری بار ریران میں ایک کرور لڑائی لڑی لیکن یہ یوجنہ کیا نسار نہیں ہوا گوپر راج نے ید کے میدان میں اپنی چان گوا دی اور بھانگپ کے ساتھ کیا ہوا یہ سپشت نہیں ہے لڑائی ہاری گئی تور مان پورف کی اور آگے بڑھا اور سب سے بری طریقے سے کوش اور کاشی شہر کو نشٹ کر دیا گپت سمرات وینی گپت تب براست ہو گئے تھے یا تو وہ گوڑ بھاگ گئے یا ید میں مارے گئے یہ نششت نہیں ہے سمرات بھانو گپت کے پرقر عدیت نام اکیو پتر کو کٹ پتلی شاسک کے روپ میں راج بش کیا گیا اپنی جیت سے اتصاہت ہو کر انہوں نے پشم کی اور واپسے کی لیکن جلدی ایک نئی شکتی انہیں چنوطی دینے والی تھی اولکار شاسک پرکاش درمن کی اپنی خود کی یوز نائی تھی پانچ سو دس عیسوی کی لڑائی میں دورمان کی پچھلی جیت اور پوروی ہون آکرمن کے بیچ اولک عرش شاسک تیاری کر رہے تھے 513 سے 514 عیسوی میں کسی سمائے اپنے ہزار و ید ہاتھیوں کے ساتھ جو چلتے ہوئے پہاڑوں کی طرح دکھتے تھے راج پرکاش دھرمن نے تورمان پر حملہ کیا ید کے میدان میں ہونوں کو کچل دیا گیا انہیں لمبے داتوں سے پاڑ دیا گیا اور تیروں سے مار گرائے گیا دورمان پورف کی اور بھاگ گیا چپ کی پرکاش دھرمن نے بھگوان شف کے لیے ایک مندر بنوا کر اپنی جیت کا جشن منائے ہونوں کی وجہ تتر بتر ہو گئے اس جیت کے بعد لوک پری سمپردائے کے روپ میں شایو واد ویش واد کے اوپر پرموکتہ حاصل کرنے لگا اپنے پتر مہیر کل کو آلکن کا نیا شاہ سک گشت کرنے کے بعد دورمان کی خراب سواستے کے کارن مرتیو ہو گئی ہونوں کا پرموکتو استر تھا ایسے سنگ کے تھیکی اتر آلکن پرموک سمسیائے پیدا کر سکتے ہیں اپنے پتا کی وجہ کو ستھر کرنے کے لیے مہیر کل نے سب سے پہلے ان ودرو ہی آلکن پرموک کو وش میں کرنے کی پرات مکتہ دی سمراڈ سمراڈ نرسیم گپ نے اس تھیتی کا اپیوگ گھٹ پتلی پرکر آدیت کو ہٹانے کے لیے کیا اور سویم کو سمراڈ گوشت کر دیا اس سمائے اپنی اپریاب طاقت کو جانتے ہوئے انہوں نے سمائے نکال لیں اور اپنی طاقت واپس پانے کے لیے بھیر کل کو شرد دھانجلی دینے کا فیصلہ کیا بھیر کل نے کشمیر کا سامراج جیتا اور بھارت میں اپنی پتا کی جیت کو مضبوط کرنے کے لیے گوالیر کلے میں ایک بڑی چوکی تینات کی اولیکار از کھٹنا کرم کو بہت اتصکتا سے دیکھ رہے تھے اور گنگا کی میدانی علاقوں میں ایک نیا راجون شتیش پر اُبھر رہا تھا موخاری اولیکاروں کی طرح موخاری بھی کپتوں کے پور سامن تھے جنہوں نے اُتتر بھارت میں گنگا یمونہ کی انتر ویدی میں اپنا شاسن ستھاپیت کیا تھا 520 ایسوی کے دشک تک نرسیم گوپت نے ہننک جاگرداروں کو بھکار فیکنے کیلئے پریاب طاقت حاصل کر لی تھی 522 سے 523 ایسوی کے کچھ سمی بعد گوپتوں کو اپنا جاگردار بنانے یا ان سے ستھائی روپ سے چھٹکار پانے کیلئے مہیر کل کے نیترتوں میں ایک اور عبیان شروع ہو مدیدیش کے مدیم سے سخل سے مغد تک آتے ہوئے مہیر کل کی سیناؤں نے سب کچھ تبھا کر دی یہ ان کہے دکھوں اور ان سن بناش کا ایک گرو ربیان تھا نالندہ وشو ودیالے اور بہت مٹوں کو گمبی روپ سے شتی گرست اور نشٹ کر دیا گیا نرس مغبت نے اپنی راج دھانی تیاغ دی اور بنگال کے دلدل میں چلے گئے مہیر کل نے پاٹلی پتر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے بھائی کے پروبار میں چھوڑنے کے بعد اس نے نرس مغبت کی خلاف چڑھائے کی بنگال کے دلدلوں میں گپت گھوٹ سوار تیر اندازوں نے ہون شاسک کو ایک سنکیر نمارگ میں پرویش کرنے کے لیے اکساتے ہوئے ایک نکلی واپسی کی اچانک سورنڈ رہول کر بندی بنا لیا سمبف تہ ورش مان سو پچیس ایسوی کے اسپاس مہیر کل کو بعد میں گپت راجہ دوارہ جیویت رہا کر دیا گیا تھا جو انت تک اون کے داستو کو سماپت کر سکا اسی بیچ مہیر کل کے بھائی نے خود کو نیا راجہ گوشت کر دیا انہوں نے اپنا سمحاسن پناہ پرابط کرنے میں سمع بتایا اور یہاں تک کی کشمیر پر بھی پناہ قبضہ کر لیا اس سے مالوہ کو پھر سے جیتنے اور اپنی پتا کی بچھلی ہار کے اپمان کو مٹانے کی ان کی آقان شائیں بڑھ گئیں لیکن نئے اولیگار شاست یشو 530 سے 532 ایسوی کے بیچ انڈو ہنک سیناؤں کے بیچ ایک انتیم لڑائی بیٹا وہا گھاٹی میں لڑی گئی تھی راجہ یشو دھرمن کے نیترطوں میں اولیگار سینہ کے ساتھ بھارتیوں نے وندی پروت کو پار کرنے کے بعد آلکن پر حمل ہو دیا جب کی جب کی اولیگار گھور سواروں نے ان کو ان کے ہی کھیل میں ہرا دیا راجہ یشو ورمن نے اپنے ہاتھیوں سے شطر کو راند ڈال ہون سمرات کو یشو دھرمن کی بھجاو کے بل کے قارن اپنا سر چھکا نہ پڑ بیٹا وہا گھاٹی میں ہوئے انتیم ید نے بھارت کی ہون مہت پکان شاہو کے تابوت میں انتیم کیل ڈھوک دی اور مہیر کول کشمیر اور گاندھار میں اپنے شیش پرموت پر دھیان گیندر کرتے ہوئے پشم پنجاب کے گڑ والی شہر ساکلا میں اپنے اڈے پر واپس چلا گیا ویشو اک منچ پر پشم میں سمرات کسروں کے نیتری میں پنر جیویت سیسنیٹ سامراج اور پورو میں بھارتی اور لکاروں نے بھون پر بھاری دواف ٹالا جس سے انہوں نے کسی بڑی ابیان کی ہمت نہیں کی پان سو پچاس ایس فی تک دو اور گپت شاہ سک کمار گپت ترتی اور وشن گپت سن ہاسن پر بیٹھے اس کے بعد یشو دھرمن نے پتری بھارت کے عدی کانج بھاگ پر قبضہ کر لیا لیکن ان کا یہ سامراج جلدی چور ہو گیا ان چوتھی سے ساتوی شتابدی تک بھیانک شطرو بنے رہے انہیں نیان ترن میں رکھنے کی زنمداری تھانشور کے پش بھوتی اوپر آ گئی بان کے ہر شتریت میں راج پربھاکر وردن کو اون روپی ہرن کیلئے شیر کے روپ میں ورنیت کیا گیا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پھونا اکرومن پر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا جب ان کا پتر راج وردن کی شور ہوا تو اسے ہون کے ورد ایک عبیان پر بھیجا گیا یدی پی یو اکشاسک نے بہت سنگرش کیا تیروں سے گھائل ہونے کے بعد بھی ویہون روپی ہرن کو ہرانے میں کامیاب رہے نیجاک ستوارہ وستاپت ہونے کے کارن الکنوں کا تیجی سے پتن ہوا جنہوں نے رشیدن اور رمیت خلیفوں کے حملوں تک ہندو کش کے دکشن کے شیطروں پر شاسن کیا تھا یہاں ان کا ستھان ترک شاہی اور کارکوٹاز کے نئی سامراج نے لے لیا بھارت کی مکھے بھومی میں جو مالوہ کے اسپاس کین رت تھی ہونوں کے کچھ گڑ بنے رہے اسے ہون منڈل کے نام سے جانا جانے لگا کنیوز گریے لڑائے لڑتے ہوئے تین سامراج کے ادھے کے ساتھ وہ سمائے سمائے پر ہونوں کے کلاف سنگرش کرنے لگے وستارت پال سامراج پہلے تھا نووی شتابدھی کے پور وارد میں شاسن کرنے والے سمراد دیو پال نے وندیا پروتوں پر وجہ پرابط کرنے اور پشمی سمدرہ تک پہنچنے کے دوران ہونوں کی سینہوں کو نشٹ کر دیا اور ان کے کھمنٹ کو چور چور کر دیا اور پھر یہ پرتحار سامراج جی کے وستار کے دوران یہ سمراد مہند رپال کا سامند چالک کے بالورمن تھا جس نے نووی شتاب دی کے مدی تک ہون راجاؤ کو مار کر اور اپنے آدھے پتی کو ہون خطرے سے مکت کر کے پرتوی کو ہون جاتی سے مکت کر آیا تھا کنوش ترکون کال کے سماپ ہونے کے ساتھ ہم ومن راجاؤ کو ہون منڈل کے ہونوں کے لگ بک چھے شتاب دیو کے لمبے سنگرش کے بعد آخر کار بھارتی سماج میں ہونوں کا سما ویش ہو گیا